دس ڈیم کا ہم نے پروگرم بنایا اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس ڈیم ہوتے ہیں تو جب پانی آتا ہے جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے تو وہ آپ پانی کو کابو کر لیتے ہیں ڈیم جب آپ کے بنے ہوتے ہیں تو بارش آتا پانی آتا ہے روک لیتے ہیں اس کو اور وہ پانی بجائے تباہی کرنے کے وہ ایک نعمت بن جاتی ہے یہ ہے ڈیم کا کمال آپ سوچیں جیلم کے لوگوں کو سنو چائنہ میں اسی ہزار ڈیم ہیں پانچ ہزار بڑے ڈیم ہیں ہمارے پاس ابھی دو بنے تھے منگلہ اور تربیلہ اس کے بعد یہ پہلی دفعہ بڑے ڈیم بن رہے ہیں تو یہ ہم نے بڑی کتائی کی اور جتنی بھی حکومتیں آئیں سب سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو کوئی احساس نہیں تھا کہ ہماری ہائیڈرو الیکٹرسٹی سب سے سستی اور صاف بجلی تو پانی کو پر بنتی ہے ڈیم بنا کے پھر ہمیں پانی بچا لیتے ہیں یہ پانی کی کمی ہے آگے پانی کی مزید کمی آ رہی ہے اس کے لیے ڈیم کی ضرورت تھی تو کسی نے پچاس سال میں ڈیم کا نہیں سوچا میں اپنی حکومت کو مبارک دیتا ہوں کہ پہلی دفعہ دس ڈیم بنائیں ایک حکومت نے بنانے کے منصوبے بنائیں اور جیلم اب آپ سنیں دوسری چیز جب ایک حکومت آگے آنے والے نسلوں کا سوچ دیا ہے تو نشیرہ میں کیا ہوا نشیرہ میں ہمارے پچھلے چند سالوں میں جب سے ہماری حکومت آئے بند بنائے گئے دوہزار دس میں جب سلاب آیا تھا نشیرہ ڈوب گیا تھا اس باری بند بنا کے نشیرہ کو بچایا گیا اور اللہ کرے کہ اور پانی نہ آئے ابھی پانی آ رہا ہے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ بند بچا لے گا اس طرح کی اس وقت تونشاہ شہر ادھر اس شہر آج ڈوب جانا تھا جو اوپر سے کوئی سلمان سے یہ جو چشمیں آئے اور یہ نالے آ رہے تھے اگر وہ پنجاب کی حکومت اسپان بزدار کی حکومت اگر وہاں اربو روپے کا بند نہ بناتی آج تونساہ ڈوب گیا تھا اور پھر آج لہور لہور کے اندر جب پانی آتا تھا بارش آتا تھا لہور بھی مشکل میں پڑ جاتا تھا جس طرح سن اور کراچی خاص طور پہ یا جب بارش آتی ہے تو ڈوب جاتا ہے اور یا پھر پانی نہیں ملتا کراچی کے اندر ٹینکر مافیا ہے سب سے زیادہ پیسہ ٹینکر مافیا بناتا ہے کیونکہ پانی نہیں ہے لہور کے اندر انڈرگراؤنڈ انہوں نے ٹینکس بناے اور اب جب بارشیں ہوئی ہیں کوئی لہور کے اندر پانی نہیں کھڑا ہوا یہ پہلی دفعہ آگے کی پلاننگ کر رہے ہیں تیس سال ان دونوں حکومتوں نے پاور میں بیٹھے رہے کتنی انہوں نے پلاننگ کی اب ڈی جی خان ایک بڑا یہ پہاڑ سے جو پانی اس کو روکنے کے لیے ایک سرور ڈیم بن رہی ہے جس کی فیزیبیلٹی وہ یہ سارے نالوں کا پانی روک لے گی اور وہاں ویسے خوشخصالی ہوتی ہے تو وہ پانی نعمت بھی بن جائے گا اور بچا لے گا جس طرح کی تباہی آج میں چیئے ہیں پختون خواہ کے اندر فیزیبیلٹی بن گئی ہے ٹانک زام ڈین کی اگر وہ بنی ہوئی ہوتی تو وہ انشاءاللہ آگے روک لیتی جو تباہی مچی ہے اس وقت ڈی جائے خان میں اگر وہ ڈیم بنی ہوتی ہے